آپ نے ایک طلاق دے دی آپ کا ایک چانس ضائع ہو گیا زندگی گزر رہی ہے پھر کسی موقع پر اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا اب آپ نے دوسری طلاق دے دی آپ کا دوسرا چانس بھی ضائع ہو گیا اتلاق مرچان آپ نے دو مرتبہ اپنے چانس استعمال کر لیے اب اس کے بعد زندگی میں دوبارہ یہ لفظ نکالنے کی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے فَإِمْسَاقْ پَكَرْ رَكْ قابو رکھ اپنی بیوی کو اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پھر احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کرتے یہ قرآن حکیم کا منشاہ ہے اس میں اللہ عز و جل خامند کو ایک رخصت دیتا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دو تو تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے دوسری مرتبہ طلاق دو تو تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابتدائے ہجرت میں جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ عورتوں کو بار بارا طلاق دی جاتی اور پھر ان سے رجوع کر لیا جاتا پھر طلاق دے دی جاتی پھر رجوع کر لیا جاتا کئی طلاقیں دیتے اور کئی مرتبہ رجوع کرتے اس طرح عورت کو سخت عذیت میں رکھا جاتا تو اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیات اتار دی الطلاق مرچان طلاق دو چانس ہیں طلاق دو مرتبہ ہیں فَإِمْسَاكْ پھر پکڑ لو پھر قابو رکھو پھر اپنی بیوی کو گھر میں بسا لو یا تصریح بحسان یا پھر اس کو عحسان کرتے ہوئے جو دینا ہے دے دلا کے اس کو آزاد کر دو اسی طرح خامن کو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق اللہ دیتا ہے اس نقطے کو سامنے رکھنا اپنے ذہن میں بچھانا ساری گفتگو میں کہ طلاق دینے کے بعد اللہ مرد کو رجوع کرنے کا حق دیتا ہے قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تِعْذُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَا أَسْوَاجَهُن اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد گزار لیں ان کی عدد پوری ہو جائے اور پھر ان کو ان کے خامندوں سے رجوع کرنے پہ رکاوٹ نہ بنو اگر وہ معروف طریقے سے دوبارہ اکٹھے رہ کر زندگی گزارنا چاہے اس آیت سے وعدے ہوا کہ طلاق دینے کے بعد پھر اللہ عز وجل رجوع کا حق مرد کو دیتا ہے اس آیت کی شان نزول پہ آئیے غور کیجئے ایک صحابی حضرت حسن بسری روایت فرماتے ہیں سعی بخاری میں یہ حدیث ہے ایک صحابی معاکل بن یسار رضی اللہ عنہ وردہ نے اپنی بہن کے نکاح ایک شخص سے کیا اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد عدد گزر گئی دونوں میں علیتگی ہو گئی عدد گزرنے کے بعد یہ صحابی پھر نکاح کا پیغام لے کر اس صحابی کے گھر میں گئی اور کہنے لگے میں تمہاری بہن سے نکاح کا پیغام لے تو کہنے لگے میں نے اپنی معزز بہن کا نکاح تو تم سے کر دیا تھا تم نے خود طلاق دی اللہ کی قسم اب میں تمہارا اپنی بہن کا نکاح تم سے نہیں کروں گا میں نے ایک دفعہ نکاح کیا تم نے طلاق دے کر میری بہن کو چھوڑ دیا اب دوبارہ اپنی اس بہن کا نکاح تم سے نہیں کروں گا اس پر اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیت اتار دی کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے بعد عدد گزر جائے علیتگی ہو جائے اگر یہ عورت دوبارہ اپنے خامن سے رجوع کرنا چاہے ملنا چاہے جانا چاہے تو تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو یہ صحابی کہتے ہیں آؤ نکاح کا پیغام لاؤ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے اب میں اس نکاح کے درمیان رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اللہ عز و جل کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ عدد میں رجوع کر لے اور اگر عدد گزر جاتی ہے وہ رجوع نہیں کرتا تو عدد کے بعد پھر اس کو اللہ عز و جل نکاح کا موقع دیتا ہے کچھ لوگوں نے الطلاق مرہ چاند سے استدلال کرتے ہوئے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ اگر کوئی دو طلاق احناف کے ہاں یہ موقع بڑا مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص دو مرتبہ الطلاق مرہ چاند یعنی دو مرتبہ طلاق طلاق کہنے کے بعد فوری طور پر تیسری مرتبہ بھی طلاق کہہ دے طلاق طلاق دو مرتبہ تو قرآن میں آ گیا کوئی ساتھی تیسری مار بھی کہہ دیتا ہے طلاق 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 تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور آدمی سے نکاح نہ کر لے جب اس سے نکاح کرے گی پھر واپس آ سکتی ہے وگرنا واپس نہیں آ سکتی ہم کہتے ہیں کہ یہ مفہوم غلط ہے یہ مفہوم قرآن و حدیث کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے شریعت کی عدلہ کے خلاف ہے سب سے پہلے یہاں مرہ تان سے مرات دو مرتبہ ہے یعنی مرہ تان بعد مرہ ایک بات کے بعد دوبارے مرتبہ تقرار نہیں ہے اس نہ تان نہیں ہے کہ دو دفعہ بلکہ دو مرتبہ دو موقع ہیں لغت عرب کے اندر مرہ تان کا معنی لیا جاتا ہے مرہ تان بعد مرہ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن حکیم دیتا ہے آئیے غور کیجئے سورت توبہ کی ان آیات پر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دوسرے مقام پہ اللہ مالک مسلمانوں کو حکم دیتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا لیستئذنکم لیستئذنکم اللذین ملکت ایمانکم واللذین لم يبلغوا الحلم تمہارے جو غلام ہیں اور نبالک بچے ہیں سلاثہ مرات یہ تین موقعوں پر تین مرتبہ تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں اور وہ موقع کون سے ہیں وہ اوقات کون سے ہیں فجر سے پہلے زہر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سلاثہ مرات یا سلاثہ مرات سے مراد ایک ہی جگہ پر تین بار نہیں تقرار نہیں بلکہ الگ الگ موقع ہیں الگ الگ چانس ہیں الگ الگ وقت ہے الگ الگ پوزیشن ہے اور دوسری مثال آپ میں سے اکثر بھائیوں نے حج کیا ہوگا جنہوں نے نہیں کیا اللہ ہم سب کو ایمان پر رہتے ہوئے حج کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرما کے جنت میں جانے کا سبب بنائے جب حاجی رمی کرتا ہے کتنی کنکریے مارنی ہوتی ہے جی ساتھ انسان ساتھ کنکریے موٹھی میں لے اور ایک ہی دفعہ مار دے کیا خیال ادا ہو جائیں گی کیوں؟ ساتھ کنکریے مارنی ہے نا تو ساتھ مار دیں ساتھ کنکریے الگ الگ ایک دو تین اس طرح کنکریے مارنی پڑھیں گی جب ساتھ کنکریے اکٹھی ماری جائے تو وہ ایک کہلاتی ہے تین امطلاق کا فائر مارا جائے وہ بھی یہ کہلاتا ہے جس طرح سات کنکرییں الگ الگ مارنی پڑتی ہیں اس طرح طلاق کا بھی الگ الگ وقت ہے ایک لمحے میں اگر کوئی سات کنکرییں اکٹھی مار دے گا وہ سات نہیں کہلائیں گی ایک کہلائیں گی اگر کوئی تین طلاق اکٹھی دے دے گا وہ تین نہیں کہلائیں گی ایک کہلائیں گی ایک اور مثال نماز کے بعد حکم ہے نا حدیث میں آتا ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ کہو تیتیس دفعہ الحمدللہ کہو تیتیس دفعہ اللہ اکبر کہو اگر کوئی یہ کہے میں تیتیس دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو کیا خیال ہے وہ ایک دفعہ ہوگی یا تیتیس دفعہ ہوگی میں تیتیس دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں ایک دفعہ ہے یا تیتیس دفعہ ایک دفعہ ٹھیک ہے اسی طرح کوئی کہے میں تین طلاق دیتا ہوں تو وہ تین طلاق بھی ایک بنے گی ایک اور مثال کوئی اپنی بی بی پر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے جب گواہ بھی نہ ہو میاں بی بی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں کتنی قسمیں جی چار قسمیں مرد یہ کہے میں چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس نے یہ کام کیا تو قاضی صاحب جج صاحب اس کی اس بات کو مان لیں گے کیوں جی اس کا یہ کہنا کہ میں چار دفعہ قسم کھاتا ہوں کتنی قسمیں کہلائیں گی ایک قسم اسے بار بار قسم اٹھانی پڑے گی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ چار قسمیں ہیں اور یہ کہے میں چار دفعہ قسم اٹھاتا ہوں تو وہ چار دفعہ اس کی قسم قبول نہ ہوگی اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تلقو مرچینی یعنی دفعچین اپنی بیویوں کو دو دفعہ طلاق دو یعنی طلاقیں جو ہیں طلاق مردان کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں دو مرتبہ سے مراد دفعہ تین الگ الگ موقعوں پر الگ الگ اس کی پوزیشن ہے علامہ سندھی ہنفی فرماتے ہیں اتطلاق مردان کی وضاحت کرتے ہوئے کہ شریح طلاق متفرق طور پر ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دی جائے گی جیسے مردان سے مراد تثنیہ نہیں قرآن حکیم کی آیت اپنی دلیل میں آخر بیان کرتے ہیں اپنی نظر کو آسمان پہ دوبارہ ڈالو پھر دوبارہ ڈالو تو ایک ہی دفعہ نظر ڈال کے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دو دفعہ دیکھ لیا ایک نظر ڈالو پھر نظر ڈالو تو مرتبہ سے مراد ایک طلاق پھر دوسری مجلس میں دوسری طلاق یہاں پر الفاظ کا تقرار مقصود نہیں ہے دو الگ الگ موقع ہیں اور یہی تفسیر شیخ محمد تھانوی اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد ہیں وہ بھی کہتے ہیں اتلاق مرتان اس سے مراد ہے مَعَنَاهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً ایک مرہ کے بعد ایک دفعہ کے بعد پھر دوسری دفعہ آئیے اب ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں